اسلام علیکم گائیز امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے میڈیکل کے اس پلیٹ فارم سے میں ڈاکٹر غلام غوث آج اس ویڈیو میں ہمیں ایک خاص ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو مجھے ایک میرے کلیک نے دیا تھا کہ جناب آپ نے اس پر بات کرنی ہے بہت ہی کم ٹائم میں چند الفاظ میں بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا ٹاپک ہے ہرسیوٹیزم یعنی جو فی میل ہیں ان کے چہرے پر یا جسم پر بالوں کا اوگانہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ خواتین میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن جو چائنا اور جیپین ہے وہاں یہ بہت ہی ریئر ہے یہ مسئلہ بہت ریئر ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو ہیئر ہیں یا بال ہیں یہ بریق بھی ہو سکتے ہیں اور موٹے بھی ہو سکتے ہیں بریق ہیں یا موٹے ہیں یہ فی میل کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اور ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں اور اب ہم دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہرسیوٹیزم میں فی میل چلی جاتی ہیں ان کے چہرے پر چہرے پر بال اگاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے کہ منسز کا کمپلیٹلی بند ہو جانا دوسری بڑی وجہ ہے کہ انڈوکرائن گلینڈز میں خرابی کا پیدا ہو جانا تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنا جو میڈیسن ہے کسی بھی میڈیسن کا ایڈورس افرکٹ یا سائیڈ افرکٹ کی وجہ سے ہرسیوٹیزم میں فی میل چلی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے چہرے پر بال اگاتے ہیں چوتھی جو اہم بڑی وجہ ہے کہ جو اوویرین سسٹ ہے یعنی جو اووری کی رسولی جسے کہتے ہیں یعنی ٹیوب میں رسولی کا بن جانا اوویرین سسٹ اس کی وجہ سے بھی جو فی میل ہیں خواتین ہیں وہ ہرسیوٹیزم میں چلی جاتی ہیں اگر ہم اب اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو اس میں اونلی ٹو میڈیسن آر سیلیکٹڈ دو میڈیسن ہیں بس وہ چپ کر کے دیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے پہلی میڈیسن ہے اولیم جیوکوریس ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اسے تھیری ایکس میں یا آپ تھرٹی پوٹنسی میں لے کر آپ کئی ماہ تک چلائیں تقریباً تین ماہ کر لیں اس کے علاوہ آپ جو ایک اور میڈیسن ہے تھوجا ون ایم ایک ہزار پوٹنسی یا ون ایم میں لے کر اسے آپ نے ہفتے میں ایک ڈوز دینی ہے وہ بھی آپ نے تین ماہ تک یہ میڈیسن جاری رکھنی ہے انشاءاللہ اسے بڑا فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ